فرینڈز بیلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کسا گرینڈ فیملی کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے فرینڈز آج ہم بنائیں گے گاجر اور حریمرچ کا بہت ہی ٹیش ٹی اچار اس کے لیے ہم نے چھے سے ساتھ گاجر کو اچھے سے دھل کر چھیل لیا ہوا ہے اور گاجر کو دو ٹکڑوں میں بھی ہم نے کٹ کر لیا ہوا ہے اب فرینڈز ہم سبھی گاجر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کریں گے بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کرنا ہے یاد رہے گاجر کو ہمیں جاندہ پتلہ کٹ نہیں کرنا ہے نہیں تو اچار ملائم پڑ جائے گا فرینڈز یہاں پر ہم نے دو ٹیبل سپون کالی سرسوں کو لیا ہوا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر پیلی سرسوں کو بھی یوج کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک چمہ صوف ایک چمہ جیرہ بھی لیا ہوا ہے اب ہم ان تینوں مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے جب تک کی مسالے سے اچھی طریقے سے خوزبو نہ آ جائے اب فرینڈز ہم سب ہی مسالے کو مکسی کے جار میں ڈال دیتے ہیں اور مسالے کو اچھا سردردرہ ہونے تک پیسیں گے مسالوں کو جاندہ مہین نہیں پیشنا ہے فرینڈز اب ہم ایک فرائی پین میں سرسوں کا اوائل ڈالیں گے یہاں پر ہم نے ایک بڑے چمہ سے سرسوں کا اوائل ڈالا ہوا ہے اوائل کو ہم بہت تیج آنچ میں گرم کریں گے جس سے اس میں جب تک دھوانہ نکلنے لگے تب تک ہم اس کو اچھے سے گرم کریں گے پھر اس کے بعد ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے آپ فرینڈز یہاں پر جو ہم نے مسالہ کو پیسا ہوا تھا سب ہی مسالہ کو ڈال کر اچھے سے چلائیں گے اور سواد انسان نمک ڈالیں گے مسالے کو ہم اچھے سے بھونیں گے فرینڈز یہاں پر ہم نے جو گاجر کو کٹ کیا ہوا تھا سب ہی گاجر کو ہم مسالے میں ڈال دیتے ہیں اور ہم گاجر کو بہت اچھی طریقے سے چلائیں گے جس سے گاجر مسالے میں اچھی طریقے سے مل جائے فرینڈز گاجر اور ہری مرچ کا چار جو ہوتا ہے بہت ٹیشٹی لگتا ہے اور یہ کھانے کے سواد کو بہت جاندہ بڑا دیتا ہے فرینڈز یہاں پر ہم نے آٹھ سے دس ہری مرچ کو دو ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہوا ہے ہری مرچ کو ہم نے پہلے اچھے سے صاف کر لیا ہوا تھا اب یہاں پر ہم ہری مرچ کی انوسار نمک کو ڈالیں گے نمک ہمیں جاندہ ہی ڈالنا ہے نہیں تو اچار خراب ہو جائے گا فرینڈز جب اچار بھی ہم نمک کی ماترہ جاندہ رکھتے ہیں تو اچار ہمارا کافی دن تک چلتا ہے کیسا لگا بیڈیو بیڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اور اگر آپ چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے ٹیک کیار آل آف یو